ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے حضرت پر حاضر ہوں ناظرین اگرام کیا آپ جاب انٹرویو کے لیے تیار ہیں؟ کمیابی چاہتے ہیں تو ان پانچ باتوں کا ضرور خیال رکھیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کا حصول ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور انٹرویو اسی مشکل مرحلے کا ایک اہم تیرین حصہ ہم چاہتے ہیں کتنی بھی اعلیٰ ڈگریز کیوں نہ لے لیں جب نوکری کے لیے پہلا انٹرویو دینے جاتے ہیں تو فطری گبرات لازمی محسوس ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی بنیادی باتوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے آپ اپنے انٹرویو کا تجربہ بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی من چاہیے نوکری بھی حاضر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پرسکون نظر آئیں اگرچہ ایسا ہونا مشکل ہے لیکن سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو پرسکون رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ کا دماغ بھی پرسکون محسوس کرنے لگے گا اس لیے ٹیک لگا کر سیدھے بیٹھیں تھوڑی کو سیدھا رکھیں اور ہاتھوں کو آرام دے انداز میں رکھیں میک اپ اور لباس اگر آپ خاتون ہیں تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کا میک اپ بہت زیادہ نہ ہو اور نیچرل نظر آنے کی کوشش کریں بہت زیادہ جلری نہ پہنیں ایک گھڑی اور کان میں چھوٹے ٹراوس پہننا کافی ہوگا نیر پالش کا رنگ بھی نسبتاً زیادہ شوہ نہ ہو تو بہتر ہے اسی طرح اگر آپ مرد ہیں تو بہت ڈارک رنگ پہننے کے بجائے کنٹراس کرتے رنگوں کا انتہاب کریں اگر پینٹ کالی ہے تو کوشش کریں کہ شرٹ ہلکی نیلی ہو اور کوٹ ہلکا خاکی یا شرٹ سے نسبتاً گہرے رنگ کا ہو اپنی کمزوریوں کا ذکر برے الفاظ میں نہ کریں ہر شخص اپنی کچھ کمی یا خامی ضرور محسوس کرتا ہے البتہ اس کے اظہار کے لیے خود پر تنقیدی انداز نہ اپنائیں بلکہ کوشش کریں جیسے مصبت انداز سے بتائیں مثال کے طور پر اگر آپ خموش طبع ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذرا کم گو انسان ہوں اس لیے باتیں کرنے کے وجہے میں کام میں وقت گزارنا پسند کرتا ہوں تنخواہ کے بارے میں پیل آپ نہ کریں نوکری کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انٹرویو کے دوران و میدواروں کا اپنی تنخواہ کے بارے میں بات کرنے سے انہیں نوکری کا موقع ملنے کا چانس کم ہو جاتا ہے اس لیے اس بارے میں تب تک بات نہ کریں جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے البتہ اگر آپ سے آپ کی متوقع تنخواہ دریافت کی جائے تو آپ مناسب رقم کے بارے میں بتا سکتے ہیں انٹرویو کا استطام شکریہ کے ساتھ کریں دوران انٹرویو مصبت اور خوشبار انداز میں بات کرنے کے بعد اپنے انٹرویو کو شکریہ کا کہنا نہ بھولیں اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو دوسروں کے وقت کی کتنی قدر ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں ان کو نئے موقع ملنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے آپ نے میری یہ ویڈیو غور سے سنی ہوگی اس پر عمل کرنے سے امید ہے کہ آپ کو نوکری ملنے کے برائٹ چانس ہوں گے اور میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمیٹس سے ضرور نوازیے گا تینکیو ویری مچ